سب جانتے ہیں آج کل کا ماحول کیسا ہے ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بڑتا ہے ہمارا بچہ کا ماحول کیسا ہے کھانے پینے رہن سہن اور دوسری چیزیں اس کی کیسی ہے نظر رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کو نیک بنانا تھا صالح بنانا تھا صلاحیت والا بنانا تھا انہوں نے وہاں رکھنا مناسب نہیں سمجھا جہاں بدپرستی کا ماحول تھا شرک و بدعات کا ماحول تھا جہاں برائیوں کا ماحول تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے چلے اور ایک اچھے ماحول کا انتخاب کیا ربنا لیتین الصلاح اللہ میں آنے والی نسلوں کو نمازی بنانا چاہتا ہوں دیندار بنانا چاہتا ہوں اسی مقصد کے تحت دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں مگر دین پر حرف آنے نہیں دیا دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں مگر دین مٹھنے نہیں دیا دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں مگر وہ بدپرستی کے اس ماحول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہیں کیا وہاں ان بچوں کی تربیت کی ظاہر بات ہے اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا وہیں بلے وہیں بڑھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاضرہ نے بڑی اچھی تربیت فرمائی اللہ کی محبت دل میں بٹھائی رسول کی محبت دل میں بٹھائی دین کی محبت دل میں بٹھائی تب اچھال کر جب وہ بچپن کی زندگی گزار رہے تھے اتنا بڑا انتحان لیا تو اس انتحان میں کامیاب ہو کر نکلے ہم اپنے بچوں کو ماحول دیں ہم ہمارا ماحول اگر ہمارے گھر کا ماحول اگر دیندار نہ ہو ہم خود اگر ٹیلی ویزن میں فہش ویڈیو میں یا بیکار وقت ضائع کرتے ہوئے ہمارا وقت اگر ہم گزار رہے ہوں ہم خود چھوٹ بولیں ہمارے اخلاق یا ہماری صیرت خود اچھی نہ ہو تو پھر ہم کیا توقع رکھیں کہ ہمارے بچے اچھی ہوں گے نماز کے وقت ہم خود گھر میں آرام کر رہے ہوں تو ہم کیا توقع رکھیں کہ ہمارے بچے نمازی بنیں گے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماحول کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں دو باتیں کے لکر میں ختم کریں فکر کریں بچوں کی ضروری نہیں کہ ہم بچپن ہی میں بچوں کی فکر کریں بلکہ حضرت ابراہیم کی زندگی تو یہ بطلاتی ہے کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بلکہ شابی ہونے کے بعد بھی بچوں کی فکر کرنا ضروری ہے عام طور پر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک عمر تک بچوں کی لیکبھال کرتے ہیں اس کے بعد والدین چھوڑ دیتے ہیں بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اب وہ اپنے فیصلے کریں گے اپنی زندگی دیکھیں گے میں نے خود بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا ہے جن کے بچے پندرہ سولہ سال کے ہیں چودہ پندرہ سال کے ہیں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ان کو کچھ بول ہی نہیں رہے ہم نے جب اشارہ کیا کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں بچے کی دیکھ بھال کریں ان کی تربیت کی فکر کریں بے دریغ یہ کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں اب وہ اپنی زندگی جی لیں گے نہیں دس بارہ سال پندرہ بیس سال آپ بچوں کی نگہداش کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی یقیناً وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ فیصلہ لے سکتے ہیں مگر وہ غلطی کر رہے ہیں ان پر روک لگانا آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑی فکر کی آپ بچپن میں تو ان کی نگہداش کی ہی بڑے ہونے کے بعد بھی فکر کی یہاں تک کہ بعض والدین شادی کے بعد بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب تو شادی ہو گئی ہے اچھا برا وہ سمجھ لیں گے نہیں والدین اس کے باوجود اپنے بچوں پر نگران رہیں آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی جب وہ اہل و ایال کے ہو گئے تو اس کے بعد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ آتے جاتے رہتے تھے شام میں حضرت عبراہیم علیہ السلام رہتے تھے مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے بچوں کی شادی انہوں نے کر دی تھی روایات میں لکھا ہے حضرت عبراہیم کا معمول تھا کہ آپ شام سے لے کر مکہ کا سفر کرتے تھے صرف اس نیت سے کہ اپنے بچوں کی نگہداش کر سکیں دیکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے ایک مرتبہ تشریف لائے اپنے گھر شام سے نکل کر آئے مکہ پہنچے اس کے بعد جب گھر پہنچے تو صرف بہو تھی بیٹے نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بہرحال بہو سے تھوڑی دیر باتچیت کی گھر کے احوال پوچھے خیر خیریت پوچھی باتچیت کے دوران حضرت اسباہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ جو بہو ہے یہ بہو حضرت اسماعیل کی فرمبردار نہیں ہے ان کی دیکھ بھال سے اتمنان بخص نہیں ہے بات بات پر وہ ناشکری کر رہی ہے حضرت اسماعیل کے سلسلے میں غیر اتمنان کا اظہار کر رہی ہے حالانکہ حضرت اسماعیل لبی تھے اچھا دیکھ رہے تھے دیکھ بھال کر رہے تھے مگر بی بی ناشکری تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایتیں کر رہی تھی ناشکری کا اظہار کر رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے یہ فرمایا کہ بہو جب ہمارے بیٹے تشریف لائیں تو ان کو سلام عارض کرنا دعائیں دینا ساتھ میں یہ کہنا میرا یہ پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی جو چوکٹ ہے اسے بدل لیں یہ ٹھیک نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر بعد میں تشریف لائے بتا چلا والد صاحب آ کر گئے تھے پوچھا کیا کہا فرمایا کہ خیر خیریت پوچھی سلام کہا ہے دعائیں عرص کی ہیں اور جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی جو چوکٹ ٹھیک نہیں ہے بدل لیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی اس ناشکری کی وجہ سے میرے والد نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے گا حضرت ابراہیم کا یہ رویہ طرز عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم بچوں کی شادی کے بعد بھی ان بچوں کی فکر کریں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آیا وہ صحیح راہ پر ہیں خوشحال ہیں اچھے ہیں بار بار ان کی فکر کریں ان کے لئے دعائیں مانتے رہیں ان کے لئے ان کے دین کی فکر کرتے رہیں دعاؤں کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف پران میں دعائیں ذکر ہیں ان دعاؤں میں سے دو دعائیں ایسی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے مانگی یہ ایک دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کے لئے دنیا مانگی اور اسی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کے لیے دین مانگا اور حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں والدین کو چاہیے کہ لمحا لمحا بچوں کی فکر کریں ان کی تربیت کے مواقع فراہم کریں ان کو ماحول دیں ان کی فکر کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں پوری محنت کے بعد اللہ سے کہیں اللہ میں نے محنت کی ہے اللہ میں چاہتا ہوں میرے بچے اچھے ہو جائیں اللہ ان بچوں کو دنیا بھی دے اور دین بھی دے آپ نے مشہور دعا سنی ہوگی رب جعلنی مقیم الصلاح ومن ذریعتی اللہ مجھے نمازی بنا دے اللہ مجھے نمازی بنا دے ساتھ میں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ہی نہیں میں چاہتا ہوں میری اولاد بھی نمازی رہے میری اولاد بھی دیندار رہے میری اولاد بھی میری طرح مطیع اور فرمبردار رہے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تیرا تابدار بنا دے یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے محنت کی یہ نہیں کہ ہم صرف محنت کرنا چھوڑ دیں بچوں کی دیکھ بھال چھوڑ دیں صرف تمنا کریں میرا بچہ اچھا ہو جائے نہیں آپ پوری محنت کیجئے پوری توجہ دیجئے پھر دعا مانگی اللہ سے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے ربنا و تقبل دعا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمالے رب سے کہا اور ساتھ میں ان کے لیے دنیا بھی مانگی ربنا انی اشکنت من ذریتی بیواد غیر ذی سرع اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افعیدتا من الناس تہوی الیہم وارزقهم من السمارات اللہ میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں بچوں کو یہاں کھانا پانی کا احتمام نہیں ہے مگر تیرے اوپر بھروس آ رہا ہے اللہ ان کو دنیا دے میں چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ بسے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ بسی جہاں کھانے پینے کے سامان نہیں ہے یہ بسی جہاں رہنے کے لائق نہیں ہے یہ بسی جہاں سہولیات نہیں ہے اللہ اس زرزمین کو کھلوں سے سبزیوں سے غزا سے بھر دے لہلہا دے اللہ یہاں سے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے وارزقهم من السمارات لاللہم یسکرون حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی کمائی کمزور ہے ہمارے بچے مالی حیثیت سے پریشان ہیں اگر ہمارے بچے کسی وجہ سے دنیا میں پریشان حال ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں وہ تکلیف پڑھ لے گا وہ کمالے گا نہیں بلکہ ان کے لئے دعا کریں اللہ دیکھ یہ مشکل میں ہے اسے آسانیہ پیدا فرمائے اگر ہو سکے آپ خود آپ خود ان کے لئے کچھ چیزیں مہیا کیجئے بعض والدین یہ سمجھتے ہیں میں نے شادی کر دی میری ذمہ داری ہو گئی اب میں کچھ نہیں دوں گا اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری فرض نہیں ہے نہیں بلکہ آپ دیجئے ان کو ان کے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دن آئیں گے اور چلے جائیں گے مگر یہ زندگی یہ دن جو ہم یہ پیغام دے کر جاتے ہیں ان پیغامات کو ہم گرہ دیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں بچوں کے سنسلے میں محتاط رہیں ان کے لئے تربیت کا ماحول بنائیں ان کی تربیت کی فکر کریں اور ان کے لئے انتظامات کریں ان کے لئے دعائیں کریں انشاء اللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہماری فکریں رنگ لائیں گے ہماری دعائیں رنگ لائیں گے ہم بھی خوش رہیں گے اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے اللہ ہم سب کو خوشحال زندگی اتا فرمائے خوشی کی زندگی نصیب فرمائے سب کو خوب ترقیوں سے نوازے سب کی زندگیوں میں اللہ برکتیں اتا فرمائے واہ شکاورا ہمارے اللہ برکتیں اتا فرمائے